بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات دوردو ٹیچر میں آپ کو خوش آمدید دوستو آج ہم بات کریں گے بھارت کے جاسوس کلبوشن جیادف کی پاکستان میں ایکٹیوٹیز اور پاکستانی ایجنسی آئے ایس آئے نے اس کو ٹریک کر کے کس طرح گرفتار کیا اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کلبوشن جیادف کو پھانسی کیوں نہیں دینی چاہیے اس میں پاکستان کا فائدہ کیا ہے لیکن ویڈیو کی شروعات سے قبل ہمیشہ کی طرح آپ سے یہ درخواست کریں گے کہ آپ ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر ضرور بنیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ آپ تک ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن بقائدگی سے پہنچتے رہیں دیر لسنرز کلبوشن جیادف کوئی عام جاسوس نہیں ہے اس کی تمام تر حرکیات کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سب کیسے جانا ہوگا جب نریندر موڈی نے اقتدار سنبھالا تو بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر کے طور پر انہوں نے عجید دوول کو منتخب کیا عجید دوول نریندر موڈی کے انتہائی قریب ہیں یہ اپنی اگریسیف انٹیلیجنس آپریشنز کی وجہ سے انڈین جیمز بانڈ کہلاتے ہیں بھارت میں گولڈن ٹیمپل آپریشن ہو درگاہ حضرت بل کا ایشو ہو سرینگر سے غیر ملکی ٹورسٹ کا اغواہ ہو یا پھر ائر انڈیا کے تیارے کی ہائی جیکنگ عجید دوول نے ہر بڑے آپریشن میں اہم کردار ادا کیا یہ انڈین ایجنٹ کی حصیت سے مبینہ طور پر سات سال لاہور اور پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی مصروف کار رہے یہ پچھلے بیس سال سے بلوچستان اور سندھ میں پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے سرگرمیوں کا حصہ رہے اور انڈین ڈاکٹرائن کے بلوچستان میں مسائل پیدا کر کے پاکستان کو الجھا دیا جائے اس فلوسفی کے بانی بھی مبینہ طور پر عجید دوول ہی ہیں چند سال قبل گرفتار ہونے والا کلبوشن یادو اسی عجیب دوول کا رشتہ دار ہے کلبوشن پولیس افسروں کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس کا باپ ممبئی پولیس کا کمیشنر رہا جبکہ چچا سبحاش یادو بینڈرا پولیس سٹیشن کا انچارز تھا یہ لوگ ممبئی کے مضافات میں رہتے ہیں کلبوشن نائنٹین نائنٹی ون میں انڈین نیوی کا حصہ بن گیا اور ترقی کرتا ہوا نیوی میں کمانڈر بنا یہ اہدہ لیفٹنن کرنل کے برابر ہوتا ہے تیرہ دسمبر دوہزار ایک کو جب انڈین پارلیمنٹ پر حملہ ہوا تو کلبوشن یادو نے اس حملے کے بعد را جوائن کرنے کا فیصلہ کیا تب عارضی طور پر نیوی سے کلبوشن کو را میں شفٹ کر دیا گیا مگر اس کے بعد یہ بیعق وقت را اور نیوی دونوں کے ملازم تھے عجید دوول اس زمانے میں انڈین انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر تھے یہ بلوچستان اور کراچی پر کام کر رہے تھے عجید نے کلبوشن یادو کو بلوچستان ونگ میں بھیجوا دیا جہاں اس نے دو سال ٹریننگ لی فارسی اور بلوچی زبان سیکھی اور حسین مبارک پٹیل کے جالی نام سے انڈین شہر پونہ سے پاسپورٹ بنوا کر یہ ایران کے سہلی شہر چاہ بہار میں آ گیا کلبوشن نے را کا بیس بنانے کے لیے چاہ بہار کو کیوں منتخب کیا خواتین حضرات یہ وجہ بھی کم دلچسپ نہیں بھارت دراصل کلبوشن یادو کی کاروائیوں کو ایران سے بھی خفیہ رکنا چاہتا تھا چنانچہ اس نے حسین مبارک کی شناخت سے ایک تاجر کے روپ پر چاہ بہار میں کارگو کمپنی قائم کی اور پھر ایرانی شہر چاہ بہار جو کہ گوادر سے متصل ساحلی شہر ہے وہاں بیٹھ کر را کے لیے گوادر اور اقتصادی راہتاری یعنی سی پیک کو آسانی سے نشانہ بنانے کا ٹاسٹ لیا گیا کلبوشن یادو دو ہزار چار اور دو ہزار پانچ میں کراچی بھی آیا اور یہاں پر اس نے اپنے رابطے استوار کرنے شروع کیے یہ پرموشن لیتا لیتا پاکستان ملین ڈالر یہ رقم تقریباً اکتالیس ارب روپے کے برابر بنتی ہے کلبوشن نے یہ رقم بلوچ لہدگی پسندوں اور کراچی میں بد امنی پھیلانے والے گروپوں میں تقسیم کی یہ ہربیار مری برہمداغ بکٹی ازیر بلوچ جیسے لوگوں سے بھی رابطے میں تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایم کیو ایم کے لوگوں کو بھی فنڈز دیتا تھا خواتین وزرات جب کراچی اور بلوچستان میں بد امنی اپنی حد سے گزر گی اور کراچی میں روزانہ کی بنیاد پر لاشوں کے ڈھیر لگنا شروع ہوئے تو پاکستان کے خفیہ ادارے آئی ایس آئے اور دیگر اداروں نے صفائی کا ایک عمل شروع کیا پاکستان کے یہ مائناز ادارے بلوچستان اور کراچی اپریشن کے دوران حسین مبارک پٹیل تک پہنچے پاکستان کو پتا چلا کہ بلوچستان کے الہدگی پسند ہوں کراچی کے مافیاز ہوں یا پھر ملک میں خودکش حملہ انہوں کے ماسٹر مائنڈ ہوں یہ تمام لوگ آخر میں چاہ بہار سے اپریٹ ہوتے ہیں حسین مبارک اس دوران جب انڈیا جاتا تھا تو یہ وہاں سے بھی اپنے کارندوں کو پیغام دیتا تھا کل بوشن کی بھارتی لوکیشن بھی ہمارے اداروں کی نوٹس میں آتی رہی یوں یہ شخص آہستہ آہستہ پاکستانی اجنسیوں کے سامنے کھلتا چلا گیا یہاں تک کہ جنرل رحیل شریف اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل رزوان نے اسے پکڑنے کا فیصلہ کیا یہ ایک نہایت مشکل ٹاس تھا کیونکہ کل بوشن ایک عام جاسوس نہیں تھا یہ پاکستان اوپریشن کا سربراہ تھا یہ فیلڈ اوپریٹر تھا اور دنیا میں آج تک کوئی بھی ملک کسی دوسری ملک کے اتنے بڑے انٹیلیجنس آفیسر کو نہیں پکڑ سکا لیکن ہمارے اداروں نے یہ تاریخ بدل دی آئی ایس آئی کے لوگوں کو کل بوشن یادف کو پاکستان لانے میں ڈیڑھ سال لگ گیا ادارے نے اس عرصے میں بلوچ لہدگی پسندوں میں اپنے ایجنٹ ڈیولپ کیے یہ لوگ آہستہ آہستہ حسین مبارک سے براہ راس رابطے میں آئے اور آخر میں ان لوگوں نے پاکستان کی ایک انتہائی اہم شخصیت کے اغواہ اور قتل کا ایک فول پروف منصوبہ پیش کر دیا آئی ایس آئی کی طرف سے پلانٹ کیا گیا یہ منصوبہ اس قدر آلہ تھا کہ حسین مبارک پٹیل پاکستان آنے پر مجبور ہو گیا یہ عجیب دوول کے روکنے پر بھی نہ رکا اور تین مارچ دوہزار سولہ کو ایران سرحد پار کر کے پاکستان آ گیا جہاں پر بلوچستان کے زلہ خاران کی تحصیل ماشقیل میں اس کو آئی ایس آئی نے گرفتار کر لیا اب یہاں پر سوال اٹھتا ہے گرفتاری کے بعد اتنے بڑے لیول کا انٹیلیجنس آفیسر اتنی جلدی اور اتنی آسانی کے ساتھ اپنی شناخت ظاہر کرنے پر کیوں مان گیا دوستو یہاں پر کلبوشن کے پاس گرفتاری کے بعد دو آپشن تھے یا تو وہ حسین مبارک پٹیل کی جالی شناخت پر ڈٹا رہتا ٹارچر سہتا مار کھاتا اور اسی طرح گمنامی میں دنیا سے گزر جاتا یا پھر یہ خود کو فوج کا حاضر سروس آفیسر ڈیکلیئر کرتا اور قانون کے مطابق تمام مرات حاصل کرتا کلبوشن سمجھدار تھا اس نے دوسرا آپشن لیا اور اپنی تمام شناخت کھول کر رکھ دی یوں پاکستان میں اسے جنگی مجرم کا سٹیٹس دینے اور اسے حاضر سروس آفیسر کی تمام مرات دینے پر مجبور کر دیا گیا کلبوشن یادو ایک اچھا بچہ بن کر اپنے سارے رابطے پاکستان کے حوالے کرنا شروع ہو گیا اس کی اطلاعات پر ملک کے مختلف حصوں سے چار سو کے قریب لوگ گرفتار ہوئے اسلحے کی باری کھیب برامت ہوئی اور اینکیو ایم اور پیپلز امن کمیٹی میں چھپے ملک دشمن اناثر بھی سامنے آئی کلبوشن ڈراؤ کے تیرہ اہم لوگوں سے بھی رابطے میں تھا یہ ان سے براہراست احکامات لیتا تھا یہ لوگ بھی سامنے آگئے تفتیش کے دوران کلبوشن نے ان لوگوں کو فون بھی کرائے اور ان کی گفتگو بھی ریکارڈ کی گئی پاکستانی مجرموں نے بھی کلبوشن سے رابطوں فنڈز، اسلحہ اور مختلف آپریشنز کا اعتراف کیا پاک فوج نے آرمی ایکٹ 1923 کے تحت کلبوشن کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کیا اور اسے 10 اپریل کو سزائے موت سنا دی اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ سینکڑوں لوگوں کا قاتل ہونے کی وجہ سے جب آئے ایس آئے نے نہائیت ہی چالاکی سے ڈبل گیم کر کے کلبوشن یادف کو پاکستان بلوایا اور اسے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا اور اس کے بعد پھانسی کی سزا ملنے کے باوجود ابھی تک کلبوشن یادف کو مارا کیوں نہیں گیا یا پاکستان نے اسی وقت اس کو مار کیوں نہیں دیا یہ تمام مسئلہ اٹھانے کی ضرورت کیوں پیش آئی تو دوستو یہاں یہ بات آپ کو بتانا نہائی ضروری ہے کہ سینکڑوں لوگوں کو شہید کرنے کے بعد کلبوشن یادف یہاں پر قاتل کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے ایک محسن بھی ثابت ہوا مرے ہوئے کلبوشن یادف کی بجائے زندہ کلبوشن یادف پاکستان کے لیے زیادہ فائدے مند ہے ہوا یوں کہ جب یہ خبر لیگ کی گئی تو پہلے پہل بھارت نے کلبوشن یادف کو اپنا شہری ماننے سے انکار کیا مگر اس کی فیملی اور اپنے شہریوں کے پریشر پر اور کلبوشن یادف کی گرفتاری اور سزائے موت کے بعد بھارت خوفناک مسائل میں علج گیا اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کانسل کی قراردات تیرہ سو تیہتر کے تحت کسی دوسرے ملک میں دیاستی دہشتگردی خوفناک جرم ہے پاکستان کلبوشن کے اطرافات اور ثبوت سیکیورٹی کانسل میں لے جائے گا جس کے بعد بھارت کے لیے جواب دینا مشکل ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جب بھارت کی حکومت کے اوپر اپنے شہریوں کی طرف سے پریشر بلڈ ہوگا کہ کلبوشن کی سزائے موت رکوائی جائے تو بھارت اس ماملے کو عالمی عدالت میں لے گیا ہے عالمی عدالت نے فی الحال اس ماملے پر سٹے آرڈر دے دیا ہے لیکن بھارت کو کلبوشن کی سزائے موت کو کل ادم کروانے کے لیے اور کلبوشن کو بجانے کے لیے اسے اپنا شہری تسلیم کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اسے اپنا حاضر سرویس فوجی آفیسر ماننا ہوگا چنانچہ اس وقت پاکستان نے نہائیت ہی چالاکی کے ساتھ بھارت کو پچھلے قدموں پر دھکیل دیا ہے اور سفارتی محاذ پر اسے ہر لحاظ سے شکست دے دی ہے دوستو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کلبوشن یادف کی گرفتاری اور زندہ رہنے سے پاکستان مضبوط ہوا ہے کراچی میں قائم شدہ امن ایم کیو ایم کے تین حصے اور پیپلز امن کمیٹی کا زوال یہ کلبوشن کی گرفتاری کا نتیجہ ہے یہ اس کی پروائیڈ کی گئی معلومات تھیں جس نے کراچی کے حالات بہتر بنائے بلوچستان میں بھی امن ہو رہا ہے اور فراری بھی ہتھیار پھینک رہے ہیں اور یہ سلسلہ ابھی تک رکا نہیں ہے کیونکہ پاکستان کلبوشن یادف کی مدد سے بھارت کو بلوچستان میں ہر محاذ پر شکست دیتا آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کلبوشن کا دماغ استعمال کرتے ہوئے بھارت کی ہر سٹریٹیجی سے دو قدم آگے ہی رہتا ہے اس کے علاوہ خواتین حضرات کلبوشن کے زندہ رہنے سے بھارت مزید سفارتی مسائل میں الجا دیا گیا ہے بھارت میں سٹیزنز کا پریشر بڑھنے کے بعد یعنی اس کے شہریوں کا پریشر بڑھنے کے بعد بھارت کو کلبوشن یادف کو زندہ رہنے کے لیے اپیل دائل کرنا ہوگی لیکن اس اپیل کے لیے پہلے اسے کلبوشن کو اپنا شہری تسلیم کرنا ہوگا جس کے تحت بھارت عالمی سطح پر بھی مزید پریشر میں آ جائے گا اس کے علاوہ لوگ سبا میں یعنی انڈین پارلیمنٹ میں جس دن کسی رکن نے کلبوشن کی فنڈنگ کا سوال اٹھا دیا تو را کو ان چار سو ملین ڈالرز کے آڈٹ پر مجبور کر دیا جائے گا جو کلبوشن یادف نے چاہ بہار ایران میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف استعمال کیے تھے اس کے ساتھ ساتھ بھارتی قومی اسلامتی مشیر عجید دوول نے کس قانون ان کے تحت اپنے ایک عزیز کو پاکستان آپریشن کا سربراہ بنایا یہ سوال بھی ان سے پوچھا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف انڈیا میں بلکہ پوری دنیا میں را کی اہلیت پر بھی سوال اٹھیں گے اور رسوائی ہوگی کہ جس ملک کا ڈائریکٹر جنرل لیول کا آفیسر نہ صرف دوسرے ملک کے اندر سے گرفتار ہو جائے بلکہ وہ چند گھنٹوں کے اندر اندر اپنے پورے ادارے کی تمام خفیہ معلومات بھی اس ملک کے حوالے کر دے اس ملک کے خفیہ ادارے کی کیا عزت بچتی ہے تو یہ تھا وہ پورا پس منظر جس میں ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ کلبوشن یادف کو کس طریقے سے ڈبل گیم کرتے ہوئے آئی ایس آئی نے پاکستان بلائیا اور پھر اسے رنگے ہاتھوں کی رفتار کیا اور پھر اسے زندہ رکھ کر کس طرح بھارت کو بیک فوٹ پر دھکیل لیا گیا ہے سوی ہوپ کہ آپ کو اپنے تمام سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے اور آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ریڈ سبسکرپشن بٹن کو پریس کر کے ہمارے سبسکرائبر ضرور بنیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو دبانے سے آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفکیشن بقائدگی سے ملتے رہیں گے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ